بجی ہے چند سا سے یا نبی تشریف لے آؤ کہ رسطہ تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ بہتر نیزوں پہ بہتر سر بستوجہ کیجئے بہتر نیزوں پہ بہتر سر ہیں چو سٹھ عورتیں ایک مرد امام جائن اولادی بیو چھبیس بچے اس کا پلے تیرہ محرم شریف کو کربلا سے یہ خافلہ رمانہ تیرہ محرم شریف کو روایت اپنی اپنی جگہ کوئی کہتا چادر چھین نہیں کوئی کہتا گننگ سر کر دیا سیدہ نہیں جو روایت بیان کرتے ہیں ان کی مرضی لیکن مجھے حضم نہیں بجا یہ ہے حضرت رابیہ وصلیہ سو رہی تھی چور گھر میں آ گیا چادر اوڑ کے لیٹی تھی جیسی چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اندہ ہو گیا پیچھے کر لیے پھر پیچھے کیا تین مرتبہ ہاتھ بڑھایا سوچنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے چادر کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں روچنی چلی جاتی ہے ریب سے آواز آئی نادان رابیہ ہی تو سورغی ہے لیکن اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے جو رب رابیہ کی چادر نہ اترنے دے بھلا وہ کربلا میں زینب کی چادر کیسے اترنے دے جس نے وعدہ کیا ہے نبی کے گھر والوں ہم تمہاری حفاظت کریں سمجھ رہے ہیں میری بات تو یہ طرح طرح کی روایت ہے جس کو جیسے پوچھی وہ جانے لیکن میں ذرا توجہ کریں یہ قافلہ چلا باتیں بہت سی ہیں لیکن افتدار کی بات بتانے لگا ہوں جب یہ حلب شہر سے تقریباً بارہ میل پہلے ایک بستی سے گزر گیا حلب ایک شہر ہے اس سے پہلے بارہ میل پہلے ایک بستی سے گزر ہوا تو جیسی مور سے گزرے نہ تو وہاں پہ ایک بھکاری کھا آنکھوں سے انداد تھا اس کے ساتھ ایک بچہ بچہ کہنے لگا بابا بڑا قافلہ ہے لگتا گئے کوئی دونت والے ہیں تو بابا جو بھولا نابینا تھا وہ کہنے لگا جانے والو مجھے نبی کا صدقہ دے جاتے ہیں سیدہ زینب نے جب اتنا سنا چیخ نکل گئی تھی ایک زمانے کے بعد نبی کا نام سنا گیا آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے حضرت فضہ نے کہا بیٹی یہ سوالی ہے کہنے لگی یہ کیا کہہ رہا ہے کہا کہہ رہا ہے نبی کی خیرات دے دو پھر دوسری بار اس نے کہا قافلے والو مجھے علی کی خیرات دے دو باپ کا نام آیا یار بیٹی تھی سیدہ زینبہ بیٹی تھی کہتی حضرت فضہ سے کہتی اما فضہ اس سے کہو ایک بار اور میرے باپ کا نام لے اس نے پھر کہا جانے والو علی کی خیرات دو پھر کہا ایک بار اور نام لے پھر کہا علی کی خیرات دے دو اس کے بعد سیدہ زینب کہتی اما فضہ اس سے پوچھو اس کا علی سے کیا رشتہ ہے کون لگتا ہے یہ علی کا اس نے کہا میں نبی کا غلام ہوں علی کا نوکر ہوں میں علی کا مرید بھی ہوں اللہ وقت پر اتنی بات کہی ہے حضرت سیدہ زینب کہتی ہے کہ امی جان مفضہ کہا جی کہ یہ بچہ ہی نہیں کے ساتھ ہے کہا ہاں کہ اسے قریب بلائیے جب قریب بلائیا کہ بچے سے سیدہ زینب نے کہا کہ بھی کے لیے کھڑے ہو کہا ہاں فرماتی سن جو قافلے کے پیچھے سب سے پیچھے سواری آ رہی ہے اس سواری پہ چھوٹی سی پچی بیٹھی ہوگی اللہ ہوا اکبر اس سواری کے پچھلے پیروں کے نشان کی جگہ کی مٹی ہٹا لینا تری ضرورت پوری ہو جائے گی اللہ اتنا دے دے گا کہ تری ساتھ پشتوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بچہ سیدہ کے پاس سے آیا کہتا بابا اس قافلے میں جانے والی خاتون نے مجھ سے ایسے ایسے کہا گئے اللہ ہوا اکبر پھر وہ دونوں ٹھہرے اس کے پاس سب سے پیچھے جو سواری تھی اس میں حسین کی سکیمہ سوار تھی جب اس کے پیروں کی پچھلے قدموں کے نشان کی مٹی ہٹائی تھی تو سونے کا ڈھیر نکل آیا بچہ کہتا بابا اب کیا کروگے مانگ کر کے جو وہ خاتون بتا کے گئی ہے یہاں سونے کا ڈھیر نکل آیا ہے اتنا بوڑے نے سنا گئے کہتا بیٹے سونا چھوڑ دے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس لے چل جس نے اس کا بتا بتا دیا ہے کہا بابا کیا کروگے کر لے کے تو چل اللہ ہوا اکبر کہ بتاؤ تو صحیح کرنا کیا گئے تب بوڑے نے کہا تھا پیٹے یہ جو گزر کے گیا ہے کوئی عام خاتون لگی ہے یا تو کسی نبی کی شہزادی گئی ہے یا پھر علی کی شہزادی سبحان اللہ سبحان اللہ حجر کہا تھا یا تو قیلہ بھی نبی کی شہزادی گزری ہے یا پھر علی کی شہزاد سونا چھوڑا پہنچ گئے اور بڑا جا کے کہنے لگا بیٹی سچ بتا تو کہاں کی رہنے والی کس سے تعلق ہے سیدہ زینب نے کہا بابا جب تم نبی کے مصطفیٰ کے دور سے ہو اور علی کا دور بھی تم نے دیکھا ہے تو پھر تو ان کے گھر کے بارے میں بھی جانتے ہوگے جی کیا بابا فرماتے ہیں بیٹی میں نبی لیکن سونا ضرور ہے ان کے گھر کے تعلق سے میں دیکھ نہ پایا کہاں بتائیے پھر کس کس کو جانتے ہیں اس نے کہاں میں نے ان کے بچوں کی بھی بڑی تاریخ سا دیتا ان کی بیٹی کی بھی بڑی تاریخ سا دیتا اور ان کی بیٹی کی بیٹی کی بڑی تاریخ سا دیتا وہاں فرمانے لگی بابا جائیے اب آپ کا کام کو دونی پھر بھولا کہنے لگا بیٹی اگر غلطی معاف ہو تو تیرا لہجہ بتا رہا گئے تکتوالی کی شہزادی ہے یہ سائیب اقتدار لوگ جن کے اشاروں پہ زمین سے سونا نکل آئے تھا وہ کرسی کے لیے کرولا جاتے وہ اقتدار کے بھوکے تھے مجبور کہنے والوں بھی سن لوگ امام سجاد امام زین العابیدین عمر بائی سال تھی لیکن دیکھنے میں ستر سال کے بھولے لگ رہا تھا سب سے پہلے تاریخ میں جو توق پہنایا گیا گیا ہے نا وہ امام زین العابیدین کو پہنے گا تھا اور توق کا وزن اتنا تھا کہ کربلا سے شام تک اور شام سے مدینے تک کربلا سے دمشق اور دمشق سے شام یہ پورا سفر آپ نے ایسے کیا تھا جیسے نمازی رکوع میں جنے تھے اتنا وزن ہوں بتاؤں ان پاور کتنی ہے میں نے آخری بات کہہ دیتی ہم نے اس سے آگے بات نہیں بڑھانا چاہتا اللہ کا گھر ہے میں نے آخری سمجھ کے کہی تھی اگر اگلی بڑھاؤں گا تو پھر جھوٹ ہو جائے گا بس آگیب یہ آگیب اقتدار ہیں انہیں کسی بھی عہدے کی ضرورت نہ کی گئے اللہ نے انہیں پہلے ہی جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا پہلے ہی جنت کے جوانوں کے سردار بنائے گئے ہیں پھر انہیں اقتدار کی کیا ضرورت تھی خدا کی قسم حسین ایک فکر کا نام حسین ایک سبق کا نام ہے حسین ایک سوچ کا نام ہے حسین ایک نظریہ کا نام ہے یہی وجہ ہے حسین کو شہید ہوئے آج ہزار پرس سے اوپر ہو گئے لیکن آج بھی فکرِ حسین زندہ ہے آج بھی فکرِ حسین زندہ ہے آج بھی حسین کا مہشن باقی ہے شاہی وہ اگر اقتدار کی لڑائی ہوتی تو جیسے داراؤ سکندر کا نام مٹ گیا کوئی ان کا نام لینے والا نہ دی ہے اسی طرح حسین کا نام بھی مٹ جانا چاہیے تھا لیکن نئی قتلِ حسین اصل میں مر کے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا گئے ہر کربلات کے لئے جوانوں ایسے لوگوں سے پریس کرو جو میرے حسین کو اقتدار کا بھوکا کہتا ہو ہمارا حسین اقتدار کا بھوکا نہ تھا بلکہ امت کو اللہ سلامت رکھے لیکن آئندہ کبھی اور بلواؤنا تو مائک تھوڑا سا طرح صحیح لگانے اگر کوئی بندہ ہے جی اب آپ کی پچائی سے میں ایک بار اللہ خود دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بازن زندہ بازن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہفیس صاحب طبلہ اللہ میں تھوڑی سی بات اور بہات دوں سارے کہہ دیں یا رسول اللہ انہیں مجبور نہ کہنا ہے ہاتھوں میں ہتگڑی پیروں میں بیڑیاں گلے میں تو امام زہن اللہ بیدین کے جب ایک شہر سے گزرے ایک شخص آگے بہتا اور آنے کے بعد امام زہن اللہ بیدین کے سامنے کھڑا ہوا کھڑا ہو کے کہنے لگا اور بے گناہ قیدی میرے حق میں دعا کر دے ایک اجنبی کہہ رہا ہے بے گناہ قیدی میرے حق میں دعا کر دے جب اتنی بات کا امام زہن اللہ بیدین نے مل کے اس کو دیکھا توجہ ہے امام زہن اللہ بیدین نے مل کے دیکھا کہنے لگے تجھے کیسے پتا کہ میں بے گناہ ہوں وہ اپنی کتاب اٹھا کے لایا اس نے کہا یہ دیکھو میری کتاب پانچ سو سال پرانی کتاب پانچ سو سال پرانی کتاب کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا قادسیہ کا چوب ہوگا بہتر نیزے ہوں گے بہتر سر ہوں گے نیزوں پہ سر ہوں گے اور ان سروں کے اندر زبانے ہوں گی اور زبانوں پہ جاری قرآن ہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس قافلے میں جو سنجیر پہن کے چلتا ہوگا وہ بے گناہ قیبی ہوگا اور میری کتاب میں لکھا ہے پڑھئے یہ جس کے حق میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے گا اللہ اس کی دعا کو ٹانی نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ بتائے تم بے گناہ اس کے بعد امام سجاد کی کہانی کہا آپ نے ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ کبھی اس کو کسی ظالم کلمہ پڑھنے والے کا قیدی نہ بنا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ رولا کا درد کیا ہے شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہوں کیا دعا فرمائی کہتے ہیں اللہ تجھے کبھی کلمہ پڑھنے والے ظالم کا قیدی نہ بنایا وہ کہنے لگا حضور یہ کونسی دعا ہے فرمایا میرا دعا من اٹھا امام سجاد کا جب اس نے دعا من اٹھایا پوری کمر خون سے رنگین تھی اور کوڑے کے نشان سے کئی سرک کئی کالی کئی لیلی تھی دیکھ کے کہنے لگا حضور یہ کیا ہے فرمانے لگا یہ کوڑوں کے نشان جو ان ظالموں نے مجھ پہ کی ہے وہ کہنے لگا حضور آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے کہتے ہیں اگر میں بیٹھ جاؤں گا تو دین رہی ہے یہ دین میرے بابا نے امانت کے خود مجھے دیا گئے اس دین کو مصطفیٰ کے مدینے تک پہنچانا سجاد کی ذمہ دار ہے اللہ ہوا قافلہ آگے گا بڑھتے بڑھتے جب جنگلوں سے گزرنے لگا قابسیہ کے بعد جب یہ قافلہ بڑھا جنگلوں سے گزر رہا تھا ایک خاتون آگے گریب سوجہ کیجئے اس مائک نے اچھی طرح تھکا دیا ہے لیکن آپ کی محبتیں بھی رکھے ہوئے ہیں مجھے قرصی ذرا بول دیں یا حسین یا حسین جب قافلہ آگے بڑھا ایک خاتون یوں گٹھری بات کر کے کھڑے گا قافلے کو آتے دیکھا عمر ابن سعید سے جاکہ کہنے لگی عمر ابن سعید سے وہ مسافر کیا ترے قابلے میں کوئی حکیم ہے کہا کس لیے کہا میرا بیٹا ایک ہی ہے اور وہ بیمار ہے توجہ کیجئے میں چاہتی ہوں کہ تو اس کا علاج کر دے اس نے ہس کے کہا میرے پیچھے والا آ رہا ہے اس سے پوچھ لے شاید وہ حکیم ہو اس کے پیچھے سنان آ رہا تھا علی اکبر کا قاتل اس کے ہاتھ میں وہی نیزہ تھا جو اس نے حضرت علی اکبر کے سینے پہ مارا رہا تھا بھوڑی آ کے کہنے لگی کیا تُو حکیم ہے اس نے کہا نہیں میرے پیچھے آ رہا ہے اس سے پوچھ لے سنان کے پیچھے آ رہا تھا خرمل جس نے علی اصغر کے سینے پہ مارا رہا تھا کہا تُو حکیم کہنے لگا نہیں میرے پیچھے والی سے اس کے پیچھے آ رہا تھا شمر اللہی جس نے میرے حسین کے گلے پہ خنجر چلا آیا تھا بھوڑی کہنے لگی کیا تُو حکیم ہے وہ بھی کہنے لگا نہیں اس کے پیچھے امام سجاد وہ مزاق کے طور پہ کہتا میں تو حکیم نہیں البتہ یہ جو آ رہا ہے یہ حکیم ہے مزاق کے طور پہ اس نے کہا یہ جو آ رہا ہے یہ بھوڑی گئی امام سجاد کے پاس لوگ کے کہنے لگی قیدی کیا تُو حکیم ہے میرے امام مسکرائے کہنے لگے امام میں بھی حکیم میرا باپ بھی حکیم میرا نانا بھی حکیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بھرانی آپ کی موقع ہے بھوڑی نے اتنا سنا قدموں پہ گر گئی مہرمان ایسا کر میرے گھر چل میرے پیٹے کی طبیعت خراب ہے لگتا گے زندگی کی آخری لمحے ہیں اس کا علاج کر دے آؤ اٹھاؤ تاریخ ماں میں چلنے کو تیار ہوں لیکن جو سب سے آگے جا رہا ہے اس امری بن سعاد سے جا کر کے میرے چلنے کی اجازت لے لے آج میں اس کا قیدی ہوں اگر وہ اجازت دے گا تب ہی میں جاؤں گا امری بن سعاد نے اتنا سنا بھوڑی پاس گئی کہتی ہے مہربانی کر اس قیدی کو میرے حوالے کر دے تاکہ میں بچے کا علاج کرا سکوں اپنے بیٹے کا علاج کرا سکوں امری بن سعاد کہتا ہے اوہ بھوڑی کیا تو اس کے بدلے میں مجھے کیا دے گی اس نے کہا سن یہ میری آٹھ بیٹیوں کا زیور ہے ایک بیٹا کے آٹھ بیٹی ہیں جتنا زیور تا سب لے کے آ گئی ہوں یہ سارا زیور لے لے اس طبیب کو میرے سعاد بھیج دے تاکہ میرے پیٹے کی زندگی بچ جائے امام سچاد کے اس طرف اشارہ کیا جب اس نے اشارہ کیا نہ تو امری بن سعاد نے ہس کے کہا یہ تو ہمارا موتاج ہے اگر ہم چاہیں گے تو آزاد ہوگا ہم نہیں چاہیں گے تو یوں ہی غلام بن کے رہے گا اتنوں سنا علی کے شاندار بیٹے کو علی کے شان والے بیٹے کو امام سچاد کو جلال آ گیا لگوں میں حیدری خون جوش مار گیا آپ نے جلال کے انداز میں امری بن سعاد کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ظالم تو کیا سمجھتا گئے کہ تری پیڑیوں نے ہمیں قید کر رکھا ہے یا تری حدگڑی نے ہمیں روک رکھا ہے اور خیر کار خیر منع ہم اللہ کی مشیط پہ راضی ہیں ورنہ ہماری طاقت دیکھنی ہے تو سن کہ پکل اپنی چاوی سماس ہم تجھے طاقت دکھاتے ہیں ایک نگاہ آپ نے پیروں کی پیڑیوں کی طرف ڈالی ہے جیسے نگاہ ڈالی ہے پیڑیاں پانی بن کے بہجا رکھی ہیں دوسری نگاہ ہاتھ پہ ڈالی ہے ہدگڑی پہ جا رکھی ہے یوں ہاتھ لگایا گئے لوگاں بہت کے گر جاتا گئے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پکلا دیا پیڑیاں ہدگڑی پکلا دی اس کے بعد کہنے لگے ماں چل اب سجاد تب آئے گا جب تیرا بیٹر ٹھیک ہو جائے بیٹھ گئے سارا زیادہ انہیں تو کہیں سے بھی ڈالر گل جائے بھوکنے لگ جائے مطلب سوڑی ہے حرام کھا رہے ہیں کہ حلال کھا رہے ہیں مل گیا زیبر بیٹھ گئے امام سجاد چلے تاریخ پڑو خدا کی قسم کلیجہ کانکہ ہے موردیخین لکھتے ہیں کہ جب آپ پیر بڑا رہے تھے نہ تو اٹھانے کی سکت نہیں تھی پیرو پیرو سے نشان کھچتے جا رہے تھے چلتے چلتے بوری کے مقام کے دروازے کے پاس پہنچے جوانوں میری بات سنا دروازے پہ پوڑی کی بیٹی کڑی تھی کہتی ہے ماں طویب کو واپس کر دے ضرورت نہیں ہے کس لیے کہا ماں جس بیٹے کے لیے لائی تھی اور وہ بیٹا ہی نہیں رہا ماں کی چیخ نکل گئی پیچھے مڑ کے امام سجاد کا چیرہ دیکھا کہنے لگی مہربانی کر واپس آج میرے ساتھ آنے کی تکلیق تو نے اٹھائی میں معذرت چاہتی پوڑی رو کے کہنے لگی بیٹا بھی چلا گیا اتنی بات سنی امام سجاد کہتے ماں جب یہاں تک آ گیا ہوں تو دروازے تکانے کی اجازت نہیں دوگی جی کیا بات بوڑی کہنے لگی بیٹے ہم کرو گے کیا جس کے لیے لائی تھی وہ بیٹا ہی نہیں رہا کہتے ماں کم سے کم مہمان سمجھ کے دروازے تکانے دے بوڑی نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی میں تو تیرا وقت بھی بچانا چاہتی تھی سفر بھی بچانا چاہتی تھی امام سجاد گئے دروازے پہ قدم رکھا ایک بہن کو بھائی کے طلبوں سے سر رکھ کے روتے ہوئے امام سجاد نے دیکھا وہ کہہ رہے تھی بھائی صرف تیرا جنازہ نہیں ہوتا بہن کی حضرتیں بھی ساتھ لے کے چلا دیا اتنا سنا امام سجاد کی چیخ نکل گئی روح کیا مدینہ کی طرف رونے لگ گئے خاتون کہتی ہے تو حکیم دیرا تو کوئی نہیں گیا تو کیوں رو رہا گئے کہنے لگے جب میں نے اس بیٹی کو روتے دیکھا گئے مجھے مدینہ والی صغرہ یاد آگئی ہے مجھے مدینہ والی صغرہ یاد آگئی ہے اس کے بعد امام سجاد آگے بڑھے اور جانے کے بعد آپ نے اس جوان کے پیروں کی طرف سے کپڑا ہٹایا انگوٹہ پکڑ کے ہلایا فرمانے لگے جوان بہنیوں بہنوں کو بھائی رولایا نہیں کرتے ہیں بلکہ روتی ہوئی بہنوں کو بھائی ہنسایا کرتے ہیں اتنا کہنا تھا جوان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے جیسی جوان اٹھ کے بیٹھا پوڑی آئی قدموں سے لپٹ گئی کہنے لگی مہربان تو تو بڑی شان والا ہے تیری شان تو مجھ سے چھپی ہوئی تھی آپ نے فرمایا ماں تیرا بیٹا زندہ ہو گیا ہاں اس کے بعد آپ فرماتے ہیں بتا زیور کتنا تھا پوڑی کہتی ہے آٹھ بیٹیوں کا زیور تھا فرماتے ہیں جا اپنے تامن میں مٹی بھر کے لے آ پوڑی مٹی بھر کے لائی گئے آؤ ان کو حکومت کا لالچی کہنے والو اقتدار کا بھوکا کہنے والو ان کے بیٹے کی شان دیکھو جو قیدی بھی گئے بھوکا بھی گئے کمزور بھی ہے بیمار بھی گئے کہتے ہیں جاں مٹی بھر کے لے آ خاتون مٹی بھر کے لائی گئے امام سجاد نے یوں ہاتھ لگایا فرماتے کھول کے دیکھ پوڑی نے کھول کے دیکھا تب وہ مٹی مٹی نہ تھی بلکہ پورا ڈھیر اب سونے کا بن چکا تھا سونے کا بن چکا تھا کہتے ہیں ماں بیٹا بھی مل گیا سونا بھی مل گیا اب جانے کی اجازت دے دے پوڑی دوڑی قدم پکڑے کہتی مہربان ذرا ٹھہر ایک سوال کر لینے دے مجھے اس کا جواب دے پھر چلے جانا کہا کون سا سوال کہا بیٹے میری آنکھ اگر دھوکہ نہیں کھا رہی ہیں تو مجھے بتا دو سگی میں نے جو نیزوں پہ بہتر سر دیکھے تھے وہ کس کے سر گئے آپ کہتے ہیں وہ میرے گھر والوں کے سر ہیں میرے خاندان کے سر گئے پوڑی کچھ دیر کے لیے چھپ ہوئی پھر کہنے لگی خطا ماں کو تو پوچھوں کہا کیا کہ تُو نے میرا ایک تو زندہ کر دیا ہے اپنے بہتر کیوں زندہ نہ کر سکا تُو نے میرا ایک زندہ کر دیا تو اپنے بہتر کو کیوں زندہ نہ کر سکا ان کے سر نیزے پہ کیسے ہیں اس وقت امام سجاد نے کہا تھا ماں میرے آگے مجبوری ہے اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں بہتر کو بھی زندہ کر لیتا کہا کونسی مجبوری اللہ اکبر کہتے ہیں ماں یہاں سمجھ میں نہیں آئے گی چل میرے ساتھ آپ نے بوڑی کا ہاتھ پکڑا گئے اور وہاں آئے گئے جہاں بہتر سے نیزوں پہ بہتر سر تھے آنے کے بعد اپنے بابا کے سر کے پیچھے کھڑے ہوئے اور اس کے بعد کہتے ہیں بابا جان وہ قرآن جو پورے سفر میں سجاد کو سنایا گئے پھر سے ذرا پڑھ کے سنائی ہے اتنا کہنا تھا سرِ حسین جو پیچھے تے اگزت سجاد کھڑے یونے زے پہ گھوما رکیہ سجاد کی طرح میرے حسین کے لب ہلے گئے قرآن کے قلابت کی آواز آ رکھی گئے یاسین والقرآن الحکیم اِنَّقَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ الْعَصْرَاتِ مُسْتَقِيم اس کے بعد امام سجاد کہتے ہیں ماں تُو سمجھی کہ نہیں سمجھی پوڑی کہتی بیٹے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا پوڑی سے جب ہیتنا سنا گئے امام سجاد کہتے ہیں اے ماں سننے زندہ کو کیا جاتے گئے جو مل جایا کرتے گئے جو پہلے سے قرآن پڑھتے گئے ان کو زندہ کیسے کیا جاتے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلح کے علا حضرت